اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کلاس نائن کا چپٹر نمبر ون فیزیکل کوانٹیز اینڈ میوریمنٹ کا لاس ٹوپک رولز فور رننگ آف سگنیفیکنٹ فیگرز کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے سگنیفیکنٹ فیگرز کو ڈسکس کر چکے تھے اس کی ویڈیو کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جہاں کے وہاں سے واش کر سکتے ہیں آج کا ٹپک ہے رولز فور رننگ آف سگنیفیکنٹ فیگرز یعنی کچھ رولز آپ کو دی ہوں گے ان رولز کی مدد سے ہم لوگ سگنیفیکنٹ فیگرز کو راؤنڈ آف کریں گے یعنی ان کو سیمپل فارم لکھ لیں گے میکنگ کا نمبر سیمپل کمپلیکس نمبر ہوگا بڑا نمبر ہوگا ڈسکی ڈسیمبر فارم میں نمبر ہوگا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے راؤنڈ آف کریں گے کچھ رولز کی بینا پر لگ بک چار رول ہیں فرسٹ رول کیا کہتا ہے اس رولز کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میک اگزامپل دے دیتا ہوں لیٹس سپوس میرے پاس ایک میرمنٹ آئی ہے میں ایک اس چیز کی میرمنٹ کی ہے اور وہ میرمنٹ میرے پاس آئی ہے 2.7654 کسی بھی چیز کی میرے میرمنٹ کی ہے اور اس کا آنسر میرے پاس آئی ہے 2.7654 اب فرسٹ رول کیا کہتا ہے فرسٹ رول کہتا ہے if the last digit is less than 5 then it will be ignore آپ کے پاس کسی بھی چیز کا میرمنٹ آپ لوگوں نے کی ہے اور میرمنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر آگیا ایک لیندھی سانسر آگیا ڈیسیمل فارم میں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے تو فرسٹ رول کیا کہتا ہے فرسٹ رول کہتا ہے کہ جب بھی اس ویلیو کے last digit جب ہم باتے ہیں پوری ویلیو کے اندر last digit کونسا ہے یہ ہے last digit اب اگر کہتا ہے یہ last digit less than 5 ہے 5 سے چھوٹا ہے یعنی 3 ہے 4 ہے 2 ہے 1 ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کر دیں گے ignore کر دیں گے کیا کر دیں گے it will be ignore اس کو ہم لوگ count ہی نہیں کریں گے اس کو ہم لوگ cancel out کر دیں گے تو 2.765 اس صحیح سے ہم لوگ round off کر سکتے ہیں پین رول کی مدد سے second rule کیا کہتا ہے second rule کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میں example لیتا ہوں let's suppose میں نے ایک measurement کی ہے اور میرے پاس answer آیا ہے 4.76 4.7 اب اس value کو میں ایک ایسے round off کروں گا تو second rule کہتا ہے when the dropping digit dropping digit کہتا ہے یہ last digit ٹھیک ہوگی when the dropping digit is greater than 5 کہتا ہے dropping digit 5 سے بڑا ہے پھر کیا کریں گے then the last retaining digit یا second last digit last retaining digit یا second last digit اس کو کہتا ہے increase by one تو بڑا سمجھا دیتا ہوں کہتا ہے when اگر dropping digit last digit ہے یہ 5 سے بڑا ہے یعنی 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے یہ second last digit ہے یعنی last retaining digit یا second last digit اس کو ہم لوگ کیا کر دیں گے increase by one کر دیں گے آپ کو میں کر کے دکھائیتا ہوں اب اگر میں اس کو round off کروں گا تو round off second rule کی مدد سے 4.76 تو یہ last digit ہم لوگ کیا کر دیں گے drop کر دیں گے اور second last digit ہے ہمارے پاس اس کو ہم لوگ increase by one کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو last digit ہے وہ greater than 5 ہے تو اب یہ 4 کے اندر ہم لوگ one plus کر دیں تو ہمارے پاس کہا جائے گا 5 تو اس سرکے سے ہم لوگ round off کرتے ہیں first rule بھی کیا کہی رہا تھا اگر تو ہمارے پاس جو last digit ہے کیا ہے 5 سے less ہے 5 سے چھوٹا ہے last digit کیا تھا 5 سے چھوٹا تھا تو ہم کیا کر دیتے ہیں drop کر دیتے ہیں بغیر اپنے second last digit کو disturb کی لیکن جو second rule ہے second rule میں اگر آپ کا last digit greater than 5 ہے یعنی 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے تو جو second last digit ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں increase by one کر دیتے ہیں اس کو one add کر دیتے ہیں اور یہ digit ہمارے پاس cancel ہو جاتا ہے drop ہو جاتا ہے third rule کیا کہتا ہے round off کرنے کے لئے significant figures کو third rule کو پڑھنے سے پہلے پہلے ہم لوگ آپ کو example دیتے ہیں کیا example let's suppose میں نے کوئی measurement کیا ہے اور میرے پاس answer آیا ہے 6.6585 اب اس کو کیسے round off کریں گے rule کو پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں when the dropping digit is when the dropping digit is 5 پہلے ہمارے پاس کیا تھا first rule کے اندر when the dropping digit is less than یا greater than تو کیا کرنا تھا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں third rule میں کیا ہے when the dropping digit is 5 اب dropping digit ہمارے پاس کیا کہ 5 آ گیا ہے and the second last digit is even number and the second last digit is even number 2468 آ گیا ہمارے پاس تو پھر کیا کریں گے even then the last digit 5 will be dropped without affecting the next one آپ کو میں دوبارہ سمجھاتے ہوں اردو میں کہتا ہے اگر dropping digit آپ کے پاس 5 آ گیا ہے اور second last digit آپ کے پاس even number ہے تو آپ لوگ کیا کروگے اپنے last digit کو cancel کر دوگے drop کر دوگے without effect بغیر کسی disturb کیے اپنے second last digit کو تو ہمیں ایک کے لکھوں گا کیسے round off کریں گا باقی پوری ویلی ایسے آجے گی 6.658 اب یہ ویلی میرے پاس cancel out ہوگی rule number 3 کی مدد سے rule number 4 کیا کہتا ہے rule number 4 کہتا ہے if the last digit is 5 اس کو پڑھنے سے پھر آپ کو example میرے پاس کسی چیز میں measurement کی ہے اور میرے پاس ایک value آئی ہے 4.6575 آپ کیا کریں کہتا ہے آپ کے پاس ایک value ہے if the last digit is 5 تب کہتا آپ کے پاس اپنے کوئی measurement کی ہے اور measurement کرنے کے پاس آپ کے پاس value آئی ہے اور value کے last digit ہے 5 ہے and second last digit is odd number and second last digit is odd number is 1 3 ہو گیا 5 7 ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے if the last digit is 5 and the second last digit is odd digit and the second last digit is increased by 1 تو پھر کیا کریں گے اگر آپ کے پاس last digit 5 آ گیا ہے اور second last digit ہے وہ ایک odd number ہے تو ہم پھر کیا کریں گے اس آخر digit کو drop کر دیں گے اور second last digit کو increase by 1 کر دیں گے round off کر لیتا ہوں آپ کے لیے 4.65 آپ کیا کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے last digit 5 ہے اور second last digit ہمارا odd number ہے simply ہی میں اس نمبر کو cancel out کر گے drop کر گے second last digit کو increase by 1 کر دوں گا تو میرے پاس answer کیا آگیا 4.658 ان 4 rules کی مدد سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں significant figures کو round off کر دیتے ہیں کسی بچے کو مسئلہ ہو تو وہ comment section میں reply کر سکتا ہے thank you so much سکتا ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں سکتا